موسیقی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں بنانے جا رہی ہوں زنگر برگر اس پر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایک بال میں لسنا درکہ پیسٹ لیا ہے ایک چمچ لسنا درکہ پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایک چمچ نمک ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم ایک چمچ بھر کے پی سیوی لال میرس بھی ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر مسترد پیسٹ ایڈ کریں گے یہ آپ کو ایزیلی مارکٹ سے مل جائے گا اس میں میں نے ایک چمچ ہی مسترد پیسٹ بھی ایڈ کر دینا ہے یہاں پہ میں تقریباً سات برگر بنا رہی ہوں اور اس کے لئے میں نے ون ٹیبل سپون بھر کے نمک ون ٹیبل سپون بھر کے لال میرز اور ون ٹیبل سپون بھر کے مسٹرڈ پیسٹ لیا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد چکن کے پیسز لینے ہیں ان کو میں نے ہیمر کی مدرس سے اچھے طریقے سے بیٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے ان کو میرینیٹ کرنا ہے اتنی دیر تک میرینیٹ کرنا ہے کہ اچھے طریقے سے اس میں مسالہ رجت ہے اور تمام پیسز پر مسالہ بھی ہم نے اس طریقے سے لگانا ہے کہ اچھے طریقے چکن پیسز پر مسالہ کوٹ ہو جائے چکن پیسز اچھے طریقے سے میرینیٹ ہو جائیں گے تو اس کے اندر میں نے ہاف کپ دودھ ایٹ کرنا ہے دودھ میں اس کے اندر اس لئے ایٹ کرتی ہوں جو ہمارے چکن فلٹ ہیں وہ اچھے طریقے سے ٹینڈر اور جوسی ہو جائے تو اس کے اندر میں نے ہاف کپ دودھ ڈال دیا اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایک انڈا لوں گی اور اس کو بھی میں توڑ کے اس کے اندر ڈال دوں گی اور اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی یہ ہمارے چکن فلٹ کا مکسچر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب میں کرسپی سی کوٹنگ کا مکسچر ریڈی کروں گی اس کے لیے میں نے یہاں پر دو کپ میدہ لیا ہے اور اس کے اندر ہاف کپ چاولو کا آٹاڑ ایٹ کر دیا ہے چاولو کا آٹا میں اس کے اندر اس لیے ایٹ کرتی ہوں تاکہ یہ کرسپی رہے اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایک چمچ بھر کے نمک ایٹ کر دوں گی اور اس کے بعد ہی ایک چمچ بھر کے میں کالی مرچ ایٹ کر دوں گی سوری ہاف چمچ اور اس کے بعد ایک چمچ بھر کے پی سیویل لال مرچ بھی اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور اس کے بعد ان کو اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی تو یہ ہمارا مکسٹر ریڈی ہو گیا تو چلیے اب ہم اس کی کوٹنگ کرتے ہیں اور اس کو فرائے کرتے ہیں اس کے لیے میں نے سارا مکسٹر اپنے پاس ریٹی کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ رہے ہیں ہمارے چکن فیلٹ اور یہ ہے اس کی کوٹنگ کا مکسٹر سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ایک چکن کا پیس اٹھانا ہے اور اس کے بعد اس کو جو ہمارا ڈرائی انگریڈنٹ والا مکسٹر ہے اس کے اندر ایٹ کر کے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو دبانا ہے کیونکہ اس کو جتنا ہم دبائیں گے اتنی ہی اس کے اندر کریکس پڑیں گے اس کو پھر جھاڑ لینا ہے یہ دیکھیں جھاڑنے سے اس کے اندر کتنے اچھے کریکس پڑ رہے ہیں اور یہاں پر میں وان بائی وان سارے چکن فیلٹ ریڈی کرتی جا رہی ہوں اور ایک پلیٹ میں ان کو رکھتی جا رہی ہوں تو بس زنگر برگر کی ٹپ یہی ہے کہ جب بھی آپ نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے تو اپنے ہاتھوں کا پریشور جو ہے وہ اچھے طریقے سے دینا ہے تاکہ اس کی کوٹنگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس پر سٹک ہو جائے اور جب ہم اس کو فرائے کریں تو یہ بلکل بھی نہ اترے یہاں پر میرے چکن فیلٹ ریڈی ہو گئے ہیں اور ان کو میں پلیٹ میں رکھتی جا رہی ہوں اب میں نے ایک کڑھائی میں آئل ڈالا ہے اور آئل ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے طریقے سے گرم کرلوں گی اس کو ہم نے میڈیم ٹو لو آنچ پر فرائے کرنا ہے زیادہ تیز آنچ پر فرائے کریں گے تو اس کا کلر ڈارک ہو جائے گا اور یہ دیکھیں ہمارے کرسپی سے چکن فیلٹ تیار ہو گئے ہیں اور اس کے اندر بہت اچھے کریکس بھی ہیں اور یہ بہت کرسپی بھی ہے ساتھ میں میں نے فنگر چپس بھی ریڈی کر لی تھی برگرز کی ساتھ چپس ہو جائے تو بہت مزا آتا ہے اور بچے بھی یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں ہماری کرسپی سی فرائے ریڈی ہیں اب میں اس کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اور پلیٹ میں نکالنے کے بعد میں نے تھوڑا سا چارٹ مسالہ لیا اور وہ میں نے اس کے اوپر چھڑک دیا اب میں اس کی ساس پناوں گی جو میں نے برگرز کے اندر ایٹ کرنی ہے اس کے لیے میں نے تین ٹیبل سپون بھر کے چھڑی ساس لی تھی اور یہاں پہ دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے مائنس لی ہے اور ان کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہماری برگر کی ساس تیار ہے اب میں نے برگرز کے جو بن ہیں ان کو میں نے ہلکا سا طوے پر سینک لیا تھا اور اس کو میں نے ایک پلیٹ میں رکھ دیا اس کے اوپر جب ہم نے ابھی سوس تیار کی ہے اس کے ایک لیئر لگا دینی ہے اور اس کے بعد میں نے ایک سلات کا پتہ لیا ہے آپ آئس برگز بھی لے سکتے ہیں اور اگر وہ نہیں ہیں تو آپ سلات کا پتہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے ایک چکن کا فلٹ لیا ہے وہ بھی میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے اور چکن کا پیسٹ رکھنے کے بعد میں اس کے پر مائنیز ڈال دوں گی تاکہ یہ اور بھی مزیدار بن جائے تو دیکھیں ہمارا کتنا کلر فول یمی ڈیلیشس سا زنگر برگر ریڈی ہے اور برگر کی جو اندر والی سائیڈ ہوتی ہے اس کے اوپر جو میں نے ابھی سوس تیار کی ہے اس کی بھی لیئر لگا دی ہے اور وہ لگانے کے بعد کرسپی سا زنگر برگر ریڈی ہے میں آپ کو ڈش میں سرف کر کے دکھاتی ہوں تو لیجئے تیار ہیں ہمارا بہت ہی کرسپی کرنچی سوسی زنگر برگر اور ساتھ میں کرسپی سی فرائز امید آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اپنا فیڈبیک میری ساتھ شیئر کریں ساتھ ہی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کا وٹن ضرور پریس کرتے ہیں تو ملتے ہیں بہت ہی مزیدار اور یمی ریسپیس میں اس تب تک کے لیے اللہ حافظ